بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آپ سب کا کیا حالہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو گورنمنٹ ہے تو کافی سارے یہ پروگرام لانچ کرتی رہتی ہے جو غریبوں کے لئے مفید ہوں جیسے ساس پروگرام مزور خدمت کار اور اسی طرح ایک اور پروگرام جو ہم قدم پروگرام ہے گورنمنٹ نے یہ شروع کیا ہے یہ بھی غریب خاندان جن کے بچے معذور ہیں یا وہ خود معذور ہیں ان کے لئے ہیں تو ہم اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ ہم اس پر کیسے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوارمنٹ ہیں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہم میرے اس چینل پر پہلے دفع ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیکن کو اور برپریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری حوصل آفزائی ہو جاتے کیونکہ ہم آپ کی خاطر یہ ویڈیو میں آتے رہتے ہیں اب تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ہاں یہ ہم قدم پروگرام ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب سوشل پروٹیکشن ایتھارٹ کی جانب سے سردین اربر ویڈی خطیر رقم سے خصوصی افراد کی مالی معاملت کیلئے ہے تو خصوصی افراد ہم ان کو کہتے ہیں جیسے سپیشل پرسن ہیں مظہور افراد ہیں تو یہ ان کے لئے ہیں یہ ہم قدم پروگرام ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اہلیت ہے قومی خوشحالی سروے کے مطابق غربت کے سکور پی ایم ٹی تی تاک زندگی بسر کرنے والے خصوصی افراد اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام سے مصفید ہونے کے لئے قومی خوشحالی سروے میں بے فارم یا شہر قومی شناختی کارڈ برائے خصوصی افراد کا اندراج ہونا لازمی ہے تو اہل جو افراد ہیں آگے یہ آپ جو ریڈ ہے وہاں درست کرتے ہیں کہ اہل خصوصی افراد اپنے قومی شناختی کارڈ برائے خصوصی افراد بے فارم کے ہمارا بینک آف پنجاب کے منتخب کردہ کسی بھی ایچ بی ایل کونیکٹ ایجنٹ پر رابطہ کریں تو اس کا جو میسج کرنے کا طریقہ یہ آپ دیکھتا ہے کہ اپنی اہلیت جاننے کے لئے تیرہ انسو پر مشتمل شناختی کارڈ اکاسی تی پر ایس ایم ایس کریں تو اس کی نیچے ہیل پلین بھی دی ہوئی ہے اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ کہ آپ نے موبیل سے شناختی کارڈ لکھنا اور اکاسی تی پر سینٹ کر دینا جا آپ اکاسی تی پر سینٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی اکاسی تی پر سینٹ کرنا ہے تو دوستو یہ جو پروگرام ہے یہ مظہور افراد کے لئے ہیں جو مظہور افراد ہیں وہ ایسا جن کا سروے ہوا ہوا ہے جن ایس ای آر کا تو اس میں اس کا سکور ہوتی ہے یہ سکور ہوتے ہیں ایک سے سو تک تو جو تقریباً تیس سے کم ہوتے ہیں چیس چالی سے اس طرح کہ ان کو امداد بھی دی جاتی ہے اور جسٹریشن بھی کی جاتی ہے انہوں سروے کم ہے تو وہ اپنے جو شناختی کارڈ بے فارم کہہ رہا ہے ہمرا جو ہلپ ڈیسک ہے اساس کفالت پروگرام کا وہاں اپنی ریجسٹریشن کروا وہاں سے اپنی جو ہے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر جو اہل ہو جاتے ہیں جیسے میسج کرتے ہیں اہلیت کا میسج جاتا ہے تو پھر جو پنجاب جو بینک ہے اس کا جو منتخب کردہ بینک ہے ایچ بیل کونیکٹ ایجینٹ ہے وہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا بائیو میٹرک تو وہ آپ نے اپنے شناختی کارڈ لے کر جانا ہے جو آپ کو میسج ہے موبیل پر بیسی سٹارٹ سے یا اکاسی تیئی سے وہ میسج آپ نے ایجینٹ کو دکھانا ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کار دے گا اور تین ماہ بعد آپ کے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے وہ آپ کو پیسے ملتے رہیں گے تک بہر تین ماہ بعد چھے ہزار رپیہ آئے گا جیسے خدمت کارڈ کرتا ہے تو یہ آپ اگر محظور افراد ہے ڈیسیبل پرسن ہے تو آپ لازمی اپلائی کریں یہ آپ سب کے لیے بہتر ہے تو اس وجہ سے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں یہ گورمنٹ نے جو نادار اور غریب محظور افراد ہے ڈیسیبل پرسن ہیں ان کے لیے لانچ کیا ہے تو آپ اپنے ریجسٹریشن کے لیے سادہ سا طریقہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر آپ کا محظور کارڈ بنا ہوا سب سے پہلے تو آپ نے جو سوشل پروسٹریکشن آتھارٹی وہاں دفتر جانا ہے اگر آپ محظور ہیں وہاں سے سارٹیفی لینا ہے اور میڈیکل کروانا ہے میڈیکل کے بعد آپ نے نادرہ میں جانا نادرہ میں آپ نے ڈیسیبل کا شناختی کارڈ بروانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ میسج کرنا ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر اگر آپ کا ڈیسیبل والا کارڈ بنا ہوا مونوگرام جس پر بنا ہوتا ہے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے آپ اپنے ریجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ کو بھی یہ امداد مل سکے تو یہ امداد کافی تقریباً جنتنے بھی ڈیسیبل ہے سب کے لئے ہوتی ہے تو آپ نے اپنا سب سے پہلے تو کارڈ لازمی ڈیسیبل بنوانا ہے اس کے لئے آپ کو کافی سارے اور بھی گورنمنٹ جو ہے سالتی ہیں دیتی ہیں جیسے ٹیکس گھر پر چھوٹ دیتی ہے سفری رائت دیتی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں کافی ساری ڈیسیبل پرسن لوگوں کے لئے ہیں سپیشل پرسن لوگوں کے لئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی میرے بھائیں